بھارت باز نایا کشمیر کا تشخص تبدیل کرنے میں کئی قدم آگے کشمیریوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے تیس لاکھ سے زائد جالی ڈومیسائل جاری کر دیئے کشمیر کے مسلم تشخص کو مسک کرنے کے لیے ہندی کو سرکاری زبان کی فہرس میں بھی شامن کر لیا ساکب نصار کی مبینہ آڈیو کی تحقیقات ہوں گی یا نہیں اسلام آباد ہائی کوٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا پہلے بتائیں اصل آڈیو کدھر ہے چیف جسٹس کا درخواست گزار سے سوال ریمارکس دیئے اصل آڈیو تک کوئی فورنزک فرم واضح رائے نہیں دے سکتی سارا معاملہ ایک کیس سے متعلق ہی ہے جن کا کیس ہے انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں اٹرنی جرنل نے آڈیو کی تحقیقات کی مخالفت کر دی حکومتی دعوے دھرے بڑتی مہنگائی کو مزید پر لگ گئے کم آمدن والوں کے لیے شہرہ ساڑھے اکیس فیصد ہو گئی حالیہ ہفتے بائیس اشیہ مہنگی صرف چھے سستی ہوئی ٹماتر اکھتر روپے اضافے سے ڈیڑھ سو روپے کلو زندہ مرگی بیس روپے اضافے دے دو سو تین روپے لیسن اٹھارہ روپے اور سرسوں کا تیل نو روپے اننس پیسے کلو مہنگا دودھ دہی مٹن بیف اور دالیں بھی مہنگی ہو گئے کراچی پورٹ پر اے ایف کی کاروائی ساؤت ایشین ٹرمینل پر تین سو ساٹھ کلو ہیرون پکڑے گئی منشیات کنٹینر میں موجود سینیٹری پائپو میں چھپائی گئی تھی سپریم کورٹ کے حکم پر کراچی میں نسلہ ٹاور گرانے کا آپریشن مکمل چودہ منزلہ بلڈنگ ملبے کا ڈھیر بن گئی نسلہ ٹاور کا ملبہ اٹھانے کا کام چارے مجھے ظلہ بدر نہ کریں ہمشیرہ کی شادی ہے لکھ کر دیتا ہوں آئندہ خلاف ورزی نہیں کروں گا کسی انتخابی سرگرمی میں شامل نہیں ہوں گا وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور منتوں پر اترائے چیف الیکشن کمیشنر نے جواب میں کہا فکر نہ کریں تمام امیدواروں کو یک سا محول ملے گا انتخابی ذابطہ اقلاق کی خلاف ورزی کی اس کا فیصلہ ساتھ فروری کو سنایا جائے گا بیجنگ میں سرمائی آلمپکس کا آگاز ہو گیا چینی روسی صدر اور وزیر آزم پاکستان سمیت دیگر ممالک کے سربراہن کی شرکت مقابلوں میں ایک آنوے ممالک کے اتلیت شریک قومی دستے کی آمد پر پاکستانی شاکین نے تالیاں بجائیں عمران خان نے کھڑے ہو کر استقبال کیا فواہ چودری نے کہا کتنا خوبصورت سٹیڈیم ہے جس پر وزیر آزم نے جواب دیا یہ لیول ہی اور ہے پی ایس ایل کے پوائنٹس ٹیبل پر ملتان کے سلطانز حکمران ریزوان الیون آٹھ پوائنٹس کے ساتھ سرے فہرست اسلام آباد یونائٹڈ کا دوسرا اور لاہور کلندرز کا تیسرا نمبر پشاور ظلمی جیت کے بعد چوتھے نمبر پر آگئی دو پوائنٹس کے ساتھ کوئٹا گلیڈیٹرز پانچ میں اور کراچی کنگز چھتے نمبر پر محمد حسنین کا بالنگ ایکشن غیر قانونی قرار کرکٹ آسٹریلیا نے قومی فاسٹ بالر کو محتل کر دیا بالنگ کے دوران بازو کا خم پندرہ ڈگری سے بڑھ جاتا ہے محمد حسنین کا بالنگ ایکشن ٹیسٹ 21 جنوری کو لاہور میں ہوا تھا محمد حسنین کا بالنگ